قرآن پاک کی 29 میں پارے کی سورہ موارج کی تفسیر کر رہا ہوں اس میں ایک آیت ہے ایک دن جو ہے پچاس ہزار سال کے برابر تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچاس ہزار سال کیسے گزریں گے کہا یہ کافروں کے لیے ہے جو مومن ہے جو متقی ہے جو اللہ کا دوست ہے اس کے لیے ایسے ہوگا جیسے فرض نماز کا وقت اللہ ہوں گوشرا فی الحیات الدنیا فی الاخر لا تبدیل علی کلیمات اللہ اللہ کی سنتیں اللہ کے عمر اللہ کے حکم اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوئی ذالک حضر فوز عظیم اور یہی سب سے عظیم کامیابی ہے تو اب آپ سے صرف ایک مزارش ہے کہ چھے نشانیاں جو بتائی ہیں جب کسی اتنے اللہ کا بندہ ڈھوننا ہو تو چھے نشانیاں ضرور دیکھ لینا غم نہیں ہوگا انہوں گے خوف نہیں ہوگا متقی ہوں گے ایمان والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی انہیں بشارت دیتا ہے اگلی دنیا میں بشارت دیتا ہے تو آبا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندوں کو پہچانیں گے کیسے کہا دیکھو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آجائے وہ اللہ کا بندہ جس کے پاس بیٹھو دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں سمجھ دو یہ اللہ کا بندہ ہے اس سے اٹھ کے جاؤ تو دل اللہ کی طرف راغب ہو وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس بیٹھو اور اٹھ کے جاؤ تو دل شیطان کی طرف راغب ہو وہ شیطان کا بندہ ہے وما لینا اللہ